آپ کی اردو کی نئی کتاب کا نام ہے چمبیلی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ایک کھولیے صفحہ نمبر ایک پر ہے یونٹ ون اور آج کا ہمارا عنوان ہے تصویر بنائیے اور ملائیے مطلب آپ تصویر بنائیں گے اور اس کو خانے کے اندر دیئے گئے تصویر کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو رنگ دیں گے تو شروع کرتے ہیں تارا چان تارا چان تارا چان مطلب یہاں پر چان بنانا ہے اور اس کو پیلا رنگ دینا ہے خانے کے اندر دیئے گئے چان کے ساتھ اس طرح آپ نے ان کو ملانا ہے ایک بار پھر پڑھتے ہیں تارا چان تارا چان تارا چان چان بنائیں گے اس کو رنگ دیں گے پیلا اور اس کو خانے کے ساتھ ملائیں گے جس میں چان بنا ہوا ہے اب اگلا پڑھتے ہیں پھول سورج پھول سورج پھول سورج مطلب یہاں پر آپ سورج بنائیں گے اور اس کو پیلا رنگ دیں گے اور اس کو خانے کے اندر بنائے گئے سورج کے ساتھ ملائیں گے ایک بار پھر پڑھتے ہیں پھول سورج پھول سورج پھول سورج مطلب آپ سورج بنائیں گے اور خانے کے اندر دیئے گئے سورج کے ساتھ اس کو ملائیں گے اور اس کو پیلا رنگ دیں گے اب اگلا پڑھتے ہیں آم سیب آم سیب آم سیب مطلب آپ سیب بنائیں گے اور خانے کے اندر دیئے گئے سیب کے ساتھ ان کو ملائیں گے سیب کو آپ لال رنگ دیں گے اردو کتاب چمبیلی کا صفحہ نمبر دو کھولیے صفحہ نمبر دو پر ہے حمد حمد پڑھنے سے پہلے میں آپ کو حمد کی تعریف بتاؤں گی کہ حمد کسے کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں تو جی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو انہوں نے ہمیں عطا کیے اس کے لئے شکر عدا کرتے ہیں تو اس تصویر میں دیکھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کونسی نعمتیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہن بائی دیئے ہیں اس کے علاوہ کھانے کی چیزیں جیسے ہیں پھل پانی اور خوراک مطلب غزہ اس کے علاوہ درخت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اچھا بچو تو حمد کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں اب حمد پڑھتے ہیں اللہ 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 میرے پیارے پیارے اللہ نیچے سوال ہے تصویر بنائیے اپنی پسندیدہ شخصیت یا چیز کی تصویر بنائیے جس کا ذکر حمد میں ہے اس حمد میں جس شخصیت یا چیز کا ذکر ہوا ہے اور آپ کو وہ پسند ہے تو ان کی تصویر یہاں پر بنائیے اللہ حافظ